شہر کے چوک بازار لکڑ بازار میں نگر نگم سولن کی ٹیم دورہ اتھکرمن پر کاریوائی کی گئی حالانکہ نگم کی ٹیم کے پہنچنے سے پہلے ہی لوگوں نے اپنا سامان سمیت لیا تھا لیکن کچھ دکانداروں کو ہدایت دے کر اپنی کاریوائی جاری رکھی اس دوران نگر نگم سولن کے اتھکرمن اتھکاری دیپ راجحنس نے بتایا ایک سولن شہر میں اتھکرمن کی سمسیاں ختم ہو اس کے لیے لگتار پیاس کیا جا رہا ہے میں سمیہ پر دکانداروں سے بھی عادرت کیا جا رہا ہے بہنی نام ماننے والے دکانداروں کا سامان بھی ضبط کیا جا رہا ہے بجار لکڑ بجار چوک بجار وگنج بجار لور بجار ہوتے ہوئے سہر کو رہے اتھکرمن ہٹایا گیا نئی سامان کوئی باہر اگر ہوتا تھا جب ضرور ہوتا لوگوں نے پہلے ہی اندر سمیت لیا تھا سہر کو سوچھ و سندر بنانے کے لیے اتھکرمن مکت کرنا نگر نگم کا پہلا کام ہے جس سے کہ آنے جانے والے لوگوں کو کوئی کٹنا ہی نہ ہو اگر کہیں آگ بغیرہ لگتی ہے تو سمان اندر ہوگا گاڑی آنے میں کوئی دکت نہ ہو چلتے پھرتے لوگوں کو بھی کوئی پرشانی نہ ہو ایسا کچھ نہیں ہے اب ہماری گاڑی روز ہر روز اس روٹ پہ چلے گی ایک گھنٹہ آدھے گھنٹے کے بعد ہم لوگ راؤنڈ لگاتے رہیں گے جس سے کہ لوگوں کو باہر سمان لگانے کا موقع نہ ملے دکانداروں سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں دکانداروں سے اپیل یہ ہے اپنا سمان جو ہے وہ اپنی ہاتھ تک رکھیں باہر ہنگنگ وغیرہ مت کریں